ایک طرف چین جہاں بھارت سے سٹی سیما پر اپنی وستار وادی نیتیوں کو انجام دینے میں جھٹا ہے وہی دوسری طرف وہ سمدر میں سینی ابھیاس بھی کر رہا ہے ادھر پروی اور پروی تٹی علاقے میں چین کی سینہ آج سے ابھیاس شروع کرنے جا رہی ہے چین کا یہ نیا سینی ابھیاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اس کے سینہ لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کی ایل ایسی پر بھارتی سینی کو اسے پنگے لے رہی ہے حال میں ہی بھارتی سینہ اور چینی سینہ کے بیش میں پنگانگ جھل کے دکھشڑی علاقے میں ٹکرا ہوا چین کی سینہ بھارتی جوانوں کی تناتی سے پریشان ہے بیواد پر دونوں دیشوں کے بیچ کئی دور کی بات چیت ہو چکی ہے یعنی بھارتی سینہ پر چین جہاں اپنا دائرہ بڑھانے کے لیے ہنسک پریاس کر رہا ہے وہیں دوسرے چھوڑ پر جانگسو اور ہیبائی پراند سے سٹے سمدرے علاقوں میں وہ سومار سے سینہ ابھیاس بھی شروع کر رہا ہے اس ابھیاس کا پہلا سطر آج سے ہیبائی پراند سے سٹے بہائی سمدھ میں ہو رہا ہے اور یہ علاقہ اتر پوروی تٹیشت میں ہے جبکہ سینہ ابھیاس کا دوسرا سطر چین کا منگلوار سے یلو سی میں کیا جانا ہے یعنی کہ چین ہر وہ رنڈیتی اپنا رہا ہے جس کے ذریعے سے چین کو ایسی غلط فہمی ہے کہ بھارت اس سے پریشرائز ہوگا بھارت کے اوپر ایک دباؤ برانے میں کامیابی حاصل ہو سکے گی اس لیے چین پہلے سازشوں کے ذریعے بھارت کے ان علاقوں میں گھسنے کا پریاس کرتا ہے جس کے ذریعے بھارت کے اوپر میں ایک زبردستی کا پریشر کریٹ کر سکے جسے بھارتی جوازوں نے پورے طور پر دخوست کر دیا مگر جب ہر طرف سے کوٹنیتی کس طرح کی طرف سے بھارتی سین شکتیوں کی طرف سے یا دوسری طرف سے چین نے جب جب چلاکیاں دکھائی بھارت نے اس کا نہ صرف موتور جواب دیا بلکہ بھارت نے ایسے قدم اٹھائے جس کی وجہ سے چین کو موک اکھانی پڑی اور ایسے میں چین کا یہ نیا پیترہ کس طور پر سمدری علاقوں میں کس طور پر سمدر کے اندر وہ اپنا سین ابحاس کرنے کی کوشش میں ہیں اور آج پہلے دور کے سین ابحاس کی وہ شروعات کر رہا ہے ایسے میں اس سین ابحاس کے معنی کیا ہیں اور اسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ میں رکشہ وششگر ڈیفینس ایکسپرٹ پی کے سہگل جی فول لائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں پی کے سہگل جی سواگت ہے آپ کا آر لائن ٹی وی پر پی کے سہگل جی جس طریقے سے چین ہر اس طرح پر سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب اس سمدری علاقوں میں سمدر کے اندر سین ابحاس سے وہ میسج کیا دینا چاہتا ہے کس قسم کی غلط فہمی پالے ہوئے ہیں چین ہے چیز میں ایک واشید ہو تو ترین ایک اسیاں سی نہیں کانتا ہے اسر اسی کا سامن راہی ہے ایک اسیاں سامن ہیں او چکتے انہاں سان ان drie صatی 분들 انسان ایسان سان راہی ہے کہ کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں چین نے بھی دو ایک 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 جمع کر دی ہیں تو ساتھ ساتھ ایک امریکہ ہم کہہ رہا ہے کہ ہم قابل ہیں آپ کا مقابلہ کرنے کیلئے یعنی کہ پی کے سیگل صاحب چین بھارت سے سیما ویواد پر اپنی چالاکیوں کے ساتھ ساتھ اب امریکہ کو بھی ایک تیور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو کوشش تو کر رہا ہے چونکہ امریکہ کافی زیادہ پریشور اس کے پر ڈال رہا ہے چین کا سیدہ ہے جو زیادہ گھرائیوار واسطہ میں چونکہ کی مومنبر کی الیکشن کے پہلے ٹرمپ کا امریکہ کچھ بھی کر چکتا ہے چونکہ امریکہ کے حاصل کو دیکھو تو کوئی بھی امریکن پریزیدنٹ جو ہے بول ٹائم پریزیدنٹ کبھی بھی بھی الیکشن نہیں آرہا چین کو بڑا در ہے کہ مومنبر سے پہلے کچھ بڑی جڑت امریکہ کر چکتا ہے خاص کر کے جو اس نے تین چاہ آئیلنٹ کیا ہوئے جو آئیلنٹ ہے جو سپٹلی آئیلنٹ ہے پارسل آئیلنٹ ہے ان کے اوپر ان کو امریکہ کھانی کروا سکتا ہے چین نے دنیا کو اشواصن دیا تھا کہ وہ پیسفل اسمان کے لیے ہیں اس کے پر ملیٹرائیزیشن نہیں ہوگا دیکھو اس نے ملیٹرائیزیشن کر دیا ہے اس کے پر ایفیز بنا دیئے ہیں ملیٹرائیل لگا دیئے ہیں توپے لگا دیئے ہیں روکیٹ آٹیلی لگا دیا ہے امریکہ صاحب یہ جماغڑا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کرے گا ان کو خانی کرانے کے لیے پیکے سیگل صاحب کہی چینہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ اب سپر پاور ہم ہونے کی استطیم میں ہیں یا چینہ خود کو سپر پاور سمجھ رہا ہے اس لیے اس قسم کے پہل کر کے سازش کر کے اب امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ اب وقت لگ چکا ہے سپر پاور ہم ہیں اس قسم کی چین کی کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے اس قسم کی کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے نے اس نے بی میں 305 سے موضع جہاد ہیں عمریکہ کے باس 325 اور دو سو پاوروخشاک کر رہا ہے لیکن وظیب سینہ میں بہت کم رہا ہے میرکے اور چینہ 빵ائروں دکھا ہے بھر گئی سے وہ سات آزار باور ichędem ٹھول جسے میں وہ تجنہ بہت اکرام تکمtailsیوں سیگل صاحب اسی کڑی میں دیکھیں تو ابھی دو دن پہلے چین کے گلوبل ٹائب نے بھارت کو الگ طریقے سے اکنومک آردھک لحاظ سے بھی پرشائز کرنے کی کوشش کی کہ اگر جنگ کی استیتی ہوتی ہے کسی دوسرے طریقے کی ٹکراؤ کی استیتی اور بڑھتی ہے تو بھارت کی اکنومی کافی ڈاؤن ہو چکی ہے بھارت میں آردھک سنکٹ ہے چین کی اکنومی کافی بہتر ہے چین کی جی ڈی پی پلاس میں ہے ایسے میں بھارت کا ہی نیٹکے گا یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہے الگ الگ طریقے سے بھی وہ پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ اس کے غلط فمی ہے بلکل اپنا سیکھیں جو فمی ہے دو دار سترہ کا دوکلام دیکھو تو اس سمید اس نے بڑی دبادر سائیکولوجیکل وارک سے اندوستان کے ساتھ کیا ابھی بھی اس کی پوری کوشش ہے کہ اندوستان کو کسی نہ 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 کسی کسی نہ کسی نہ کسی دیوائیس آتا ہے بہت شکریہ بیگے سائیکل صاحب آر نائن ٹی وی کے مادم سے جڑ کر کے درشکو تک سٹیک جانکاری کے ساتھ ساتھ میں سٹیک وشلیشن کرنے کے لیے